اسلام علیکم دوستو قصہ ڈائری ویڈ کیسر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں قصہ ڈائری ویڈ کیسر ایک سفر ہے من لباتے قصوں، داستانوں، آبیتیوں اور خوف سے بری کہانیوں کا اور اس سفر میں آپ کی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے ہماری ڈسکرپشن میں دیئے گے انسٹاگرام ایڈریس اور ایمیل ایڈریس پہ آپ اپنی کہانیاں لکھ کر ہمیں بھیج سکتے ہیں اور پھر ان کہانیوں کو آپ کے نام یا آپ کے چینل کے نام کے ساتھ پڑھا جائے گا تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف گاؤں میں آج پھر جمعیرات کی شام کے سائے ڈھل رہے تھے ہر کوئی انجانے خوف میں مبتلا اور گھر جانے کی جلدی میں تھا فکر مند ماں نے تو شام سے پہلے گلیوں میں کھیلتے اپنے بچوں کو زبردستی گھر کے اندر کھینچ کر کنڈیاں لگا لی تھی آزم کی بیوی سکینہ کافی فکر مند نظر آ رہی تھی اور بار بار دروازے پہ جا کے شہر کی طرف سے آنے والی پکڈنڈی کو دیکھتی کہ شاید اب آزم اپنی سائیکل پہ گھر کی طرف آتا ہوا دکھائی دے جائے سکینہ کی فکر اس لیے بھی جائز تھی کہ آزم نے اسی گاؤں سے باہر والے کونے کے پاس سے گزر کر آنا تھا جو ہر جمعیرات کی شام کسی شیطانی قوت کے زیر سایہ چلا جاتا تھا اور اپنی جانوں کے لیے فکر مند گاؤں والے شام سے پہلے ہی اپنے اپنے گھروں میں قید ہو جاتے تھے سکینہ فکر مند چہرہ لیے انہی سوچوں میں گم تھی کہ آزم نے سائیکل سے دروازے کو ٹھوکر لگائی اور گھر کے اندر داہل ہوا آزم کو دیکھتے ہی سکینہ اس پر برس پڑی کتنی دفعہ بولا ہے جمعیرات کو شام سے پہلے گھر پہنچ جایا کرو پر تمہارے کانوں پہ تو جون نہیں رینگ تھی پتہ ہے کتنی فکر ہو رہی تھی مجھے آزم ایک ریٹائیڈ فوجی تھا اور اب شہر میں ایک پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی میں کام کرتا تھا اپنے فوجی انداز میں تن کر بولا کیا ہو گیا ہے تمہیں سکینہ تم چاہتی ہو کہ میں بھی ان گاؤں والوں کی طرح ایک کونے سے ڈر کر گھر کے اندر چھپ کر بیٹھ جاؤں باقی دن تو اسی کونے سے اپنی زمینوں کو سہراب کرتے ہیں اور جمعیرات کو اس سے ڈر کر گھر میں چھپ جاتے ہیں پتہ نہیں کیوں مت ماری گئی ہے ان گاؤں والوں کی مت گاؤں والوں کی نہیں تمہاری ماری گئی ہے ہر جمعیرات کی رات اس کونے سے آنے والی خوفناک درد بری چیہیں سنائی نہیں دیتی تمہیں سکینہ نے آزم کو سمجھانے کے لیے کہا اور پھر رازداری سے اس کے پاس آ کے بیٹھی اور بولی پتہ ہے بھائی اللہ وسائع بتا رہا تھا پچھلے مہینے جب گھر لوٹنے میں اسے دیر ہو گئی اور اس کونے کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کی نظر جب کونے پر پڑی تو کونے کی دیوار پہ ایک خوفناک کھلے بالوں والی چڑیل کو دیکھا جس کا چہرہ سیاہ اور آنکھیں شولے کے جیسی روشن تھیں بھائی اللہ وسائع کو دیکھ کر پیچھے بھاگی بھاگ کر جان بچائی بیچارے نے اور وہ گاؤں کا پہردار اس کے کمر پہ پنجے کا نشان نہیں دیکھا تم نے بیچارہ پہرہ دیتے ہوئے غلطی سے ادھر نکل گیا تو ایسا پنجہ مارا کہ خوفناک نشان پڑ گیا اس کی کمر پہ سارے گاؤں کو صبح دکھا رہا تھا بہرحال جو بھی ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنا ہے میں اپنے گاؤں والوں کو ایسے خوف کے مارے گھروں کے اندر قید نہیں دیکھ سکتا پھر آزم نے تھیلے سے ایک بندوق نکالی اور بولا آج میں دفتر سے اپنی بندوق لے آیا ہوں پہردار کے ساتھ آج رات میں خود پہرہ دوں گا دیکھوں تو صحیح یہ کومے کی چڑیل کا کیا معاملہ ہے سکینہ سمجھاتی رہی چیختی رہی چلاتی رہی پر آزم نے اس کی ایک نہ سنی اور رات کو پہردار کے ساتھ نکل گیا غلام بھائی آپ نے گھمرانا نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں بندوق بھی ہے ہمارے پاس آج ہم نے اس کومے کی چڑیل کا قصہ ختم کرنا ہے آزم نے پہردار کے کندے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا پہردار جو پہلے ہی اس چڑیل کے پنجے کا نشان اپنی کمر پہ لیے گھوم رہا تھا خوفزدہ تو تھا لیکن آزم کے ساتھ اور اس کے ہاتھ میں بندوق نے اس کا خونسلہ بڑا دیا تھا اور وہ دونوں گاؤں کی گلیوں میں پہرہ دینے کی بجائے بڑی پکڈنڈی سے ہوتے ہوئے کونے کی طرف چل دئیے کونے سے کچھ ہی فاصلے پر بنی ایک مچان پہ دونوں گھات لگا کر بیٹھ گئے انتظار جب طویل ہوا تو خادم جو چائے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا دونوں نے دو دو پیالی چائے پی اور پھر آدھی رات سے کچھ ہی دیر بعد ایک عورت کی دردناک چیہوں اور کسی بچے کے رونے کی فلک شگاف آواز نے دونوں کو چونکا دیا دونوں نے مچان سے اپنا سر نکال کے اپنی نظریں کونے کی طرف گار دی چاندنی رات میں کونے کی دیواریں چمک رہی تھی پر وہاں کسی شے کا نام و نشان نہ تھا لیکن چیہیں اور رونے کی آواز چونکہ کونے سے ہی آ رہی تھی اس لئے دونوں مسلسل وہیں دیکھ رہے تھے اور پھر دونوں کی نگاہوں نے ایک عجیب و غریب اور خوفناک منظر دیکھا کونے کے اندر سے ایک عورت نمام مخلوق کسی چپائے کی طرح اپنے خاتوں اور پیروں کے بل رنگتی ہوئی باہر آئی اور کسی بچے کی طرح کونے کی دیوار پہ ٹانگیں لٹکا کے بیٹھ گئی وقفے وقفے سے گردن گھما کے وہ ادھر ادھر دیکھتی اور پھر اس کا مو کھلتا اور ایک خوفناک فلک شگاف چیخ پورے گاؤں کے ماحول کو وحشت زدہ کر دیتی کچھ دیر دونوں یہ وحشت ناک منظر دیکھتے رہے اور پھر اچانک وہ عورت بجلی کسی تیزی سے واپس کونے میں کودی اور پھر واپس دیوار پہ آ کے بیٹھ گئی اس بار اس کی گود میں ایک نومولود بچہ بھی نظر آ رہا تھا اب عورت کی وحشت ناک چیہوں کے ساتھ اس بچے کے رونے کی آواز نے بھی پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا پھر خادم پٹی پٹی آنکھیں لیے دبی دبی آواز میں بولا یہی ہے یہی ہے وہ چلیل کئی سو فٹ کی دوری سے بھی نہ جانے کیسے اس نے خادم کی آواز سن لی اور فوراں گردن گھما کے اپنی شولے جیسی آنکھیں مچان کی طرف گار دیں جہاں دونوں چھپے اسے دیکھ رہے تھے پھر بجلی کسی تیزی سے اس نے اپنا بچہ واپس کونے میں پھینکا اور کسی چھپائے کی طرح پاؤں اور ہاتھوں کے بل بھاگتی مچان کی طرف بڑھنے لگی یہ منظر دیکھ کر آزم اور خادم کے عسان خطا ہو گئے آزم نے حمد کر کے بندوق سے دو فائرس چڑیل کی طرف داغے گولیوں کے دھماکے کے ساتھ دو آگ کے شولے اس کے دائیں بائیں گرے تو اس نے واپس کونے کی طرف دور لگائی آزم اور خادم نے فوراں مچان سے چھلانگ لگائی اور سر توڑ پکڈنڈی سے گھر کی طرف بھاگنا شروع کیا اتنی دیر میں اس چڑیل نے واپس چکر کاٹا اور دونوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا آزم وقفے وقفے سے رکھ کر اس کی طرف فائر کرتا اور پھر سر توڑ گھر کی طرف بھاگتا پسینے میں شرابور پھولی سانس کے ساتھ دونوں نے گھر پہنچ کر جلدی سے کنڈی لگائی باہر سے آنے والی خوفناک چیہوں نے پورے گاؤں کو لرزا رکھا تھا صبح فجر کی نماز کے بعد آزم نے امام مسجد اور گاؤں کے کچھ دوسرے لوگوں کو بٹھا کے بتایا کہ اب تو میں نے بھی تصدیق کر لی ہے گاؤں میں اس شیطانی قوت کا سایہ موجود ہے اب ہمیں سوچنا ہے کہ اس سے جان کیسے چھڑائی جائے اس سے پہلے کہ یہ کچھ جانیں نگل جائے مسجد امام صاحب بولے کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے اس کی بنیاد اور حقیقت کو جاننا ضروری ہوتا ہے مجھے تو اس گاؤں میں کچھ ہی سال ہوئے ہیں میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی گاؤں میں کوئی اور ایسا مؤمر بزرگ بچہ ہے جو اس کونے کی حقیقت اور تاریخ سے واقف ہو پر ہاں میرا ایک دوست بشیر جو مجھے اس گاؤں میں لے کر آیا تھا وہ یہاں پانچ دہائیاں گزار کر گیا ہے ساتھ والے قصبے میں جہاں اس کے بیٹے کا کربار چمکا تو وہ بھی باپ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں چلا گیا بشیر کو یقینن اس کونے کی تاریخ کے بارے میں آگاہی ہوگی ہم صبح روشنی پھیلتے ہی ساتھ والے قصبے میں جاتے ہیں اور اس سے کچھ معلومات لیتے ہیں اور پھر اگلی حکمتیں عملی تیار کریں گے فجر کے بعد صبح کا اجالہ پھیلتے ہی امام صاحب آزم کو ساتھ لے کر ساتھ والے قصبے روانہ ہوئے بشیر کو ساری مشکل سنائی اور اس کونے کی اصل حقیقت کے بارے میں پوچھا نوے سالہ بشیر کچھ دیر سر جھکائے زمین کو گھورتا رہا اور پھر بولا تو اتنے عرصے بعد اس نے پھر سر اٹھا لیا ہے لگتا ہے گاؤں میں پھر کسی عورت پر ظلم ہوا ہے جس کے دکھ کی وجہ سے اس نے اپنی چیہوں سے پورے گاؤں کو گھیل لیا ہے آزم اور امام مسجد بشیر کی ان باتوں پر تزبزب سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے پھر بشیر نے کہانی بیان کی آج سے تقریباً چالیس سال پہلے اس گاؤں میں ایک تفیل نامی جابر اور کڑیل آدمی ہوا کرتا تھا چار بیٹیوں کی پیدائش کے بعد وہ سخت غصے میں تھا اور اس کی ضد تھی کہ اگر اس بار بیٹا پیدا نہ ہوا تو وہ پیدا ہونے والی نامالود بچی کے ساتھ اپنی بیوی کو بھی زندہ نہ چھوڑے گا بچے کی ولادت کا دن آیا اور ایک معصوم بچی نے جنم لیا تو فیل نے پھر وہ ظلم کیا جس کا کسی کو وہم و گمام میں بھی نہ تھا اس نے اس نامالود بچی کو اٹھایا اور گاؤں کے باہر اس کونے میں جا کر پھینک دیا اس کی بیوی کو جب اس ظلم کا علم ہوا تو بھاگی بھاگی کونے پر پہنچی اور اپنی بچی کو بچانے کے لیے کونے میں چھلانگ لگا دی دونوں جان سے گئیں اور حیرت انگیز طور پر کافی دنوں تک کونے میں ڈھونڈنے کے باوجود ان کی لاشیں نہ مل سکیں اور پھر کچھ دنوں بعد کونے سے ان چیہوں کا سلسلہ شروع ہوا جو کچھ عرصے بعد تھم گیا پر لگتا ہے اب پھر کسی مظلوم عورت پر گاؤں میں کوئی ظلم ہوا ہے جس کے لیے وہ چلا رہی ہے یہ لرزہ حیث داستان سننے کے بعد امام صاحب اور عاظم گاؤں پہنچے اور امام صاحب نے اعلان کیا چونکہ جنازہ کا احتمام اور اخترام کے ساتھ تدفین ہر مسلمان مرنے والے کا حق ہے جو ان دو مظلوم ماں اور بیٹی کو ابھی تک نصیب نہیں ہو سکا اس لیے کل صبح ہم اس کونے پہ جمع ہو کر نماز جنازہ ادا کریں گے اور اس کونے کو اس مظلوم ماں اور اس کی بچی کے لیے ایک قبر بنا دیں گے تاکہ ان کی روحوں کو تسکین مل سکے اور یہ بھی سن لو اگر کسی گھر میں کوئی مظلوم عورت ہے جس پر کوئی زیادتی یا ظلم ہو رہا ہے تو تمہارا یہ فرض ہے کہ اس ظلم کو فوری طور پر روکو اور اپنی عورتوں کی عزت نفس کی حفاظت کرو اگلی صبح سب گاؤں والوں نے امام صاحب کی امامت میں کونے کے باہر نماز جنازہ ادا کی اور پھر مٹی اور پتھر سے اس کونے کو بھر کر ایک قبر کی شکل دے دی اس سارے عمل کے بعد کونے سے آنے والی ان لرزہ ہیس چیہوں کا سلسلہ بھی رک گئے اور پھر کسی گاؤں والے نے کونے پر کوئی مفوق الفطرت شعہ بھی نہ دیکھی موسیقی